بریکنگ نیوز اسی شامل ہیں ڈاکٹر ارفان ملک کے مطابق ہسپتالوں اور کلینکس میں روزانہ تیس سے چالیس مریضوں کی آمد ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ نیا وائرس بچوں اور بوڑوں کو غیر متناسب طور پر متاثر کرتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ نیا وائرس سے اب تک کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں ہے پنجاب کے نگران وزیر صحت ڈاکٹر جعبید اکرم نے کہا کہ موجودہ وائرس بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور یہ ممکنہ طور پر کوویڈ ہو سکتا ہے لاہور میں آلودگی کے خاتمے کے لیے کی جانے والی ابتدائی مسنوعی بارش کے اثرات ایک ہفتے میں کم ہونا شروع ہو گئے ہیں بدقسمتی سے ائر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور نے ایک بار پھر پاکستان کے دوسرے آلودہ ترین شہر کے طور پر اپنی پوزیشن حاصل کر لی ہے جبکہ مسنوعی بارش کا پہلا دور سولہ دسمبر کو سماغ سے نمٹنے کے لیے کیا گیا ابتدائی طور پر مصبت نتائیز دکھائے تازہ ترین ریڈنگ سے پتا چلتا ہے کہ لاہور کی ہوا میں اب چار سو سے زیادہ غیر صحت بخش ذرات موجود ہیں جو اسے دوسرے سب سے زیادہ آلودہ شہر کے طور پر نشان زد کرتا